کسی نے میسیج کیا ہے کہ سر ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ویڈیو بنائیں ٹائم مینجمنٹ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ٹائم مینجمنٹ کے اوپر تو ویسے ہی بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے بنا رکھیں کہ کیسے ٹائم کو مینج کیا جائے تو میں الگ سے ایسا کیا کہوں میں نے اس کے بارے میں جب سوچا تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ ایسی بات بتانی چاہیے جس پہ لوگوں کا عام طور پر دھیان نہیں جاتا کیونکہ عام طور پر جب ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یا آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹائم کو مینج کیسے کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کیا بولیں گے وہ یہی بولیں گے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہو اور جو بھی چیزیں جیسے کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں آپ ان کو کنٹرول کرو اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر کیا کرو گے آپ جو ٹائم بچتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ سیمپل سی سائنس ہے اس میں سیمپل سا لوجک ہے اس میں کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا جائے کیونکہ اتنی تو سمجھ لوگوں میں ہے ہی وہ اپنے آپ سے مینج کر سکتے ہیں سمجھ سیہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈسٹریکشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ جتنا وقت غلط چیزوں پہ ویسٹ کرتے ہیں اگر وہ اپنی ڈسٹریکشنز یا جو بھی وقت برباد کرتے ہیں غلط چیزوں میں فالتو چیزوں میں جو کی ان کی زندگی میں بالکل بھی پروڈکٹیو نہیں ہے اگر وہ ان پہ نیانترن کر لیں تو اپنے آپ ہی جو انرجی ہے وہ صحیح دشا کی طرف ڈائریکٹ ہو جائے گی کیونکہ انرجی کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتی ہے یہ ہمیشہ چلائے مان ہوتی ہے یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے انرجی ایک جگہ ٹک ہی نہیں سکتی یہ فلو سٹیٹ میں رہتی ہے بہاو میں رہتی ہے تو آپ اگر جیسے پانی کی تیز دھارہ ہے بہت تیز دھارہ ہے آپ نے اس کو دشا بدلنی ہے جیسے مان لیجئے وہ کسی دشا میں جا رہی ہے آپ نے اس کی دشا میں اورود پیدا کر دیا ہے ایک اورود پیدا کر دیا ایک اوبسٹیکل کھڑا کر دیا ٹھیک ہے تو کیا پانی رک جائے گا پانی نہیں رکے گا وہ نیا رستہ بنا لے گا پانی نے بہنا ہی ہے وقت نے بہنا ہی ہے انرجی نے بہنا ہی ہے آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے تو آپ کو اگر صرف دھیان دینا ہے اس بات پہ دینا ہے کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہو عام طور پہ اب لوگوں کی نئی مصیبت یہ ہے پہلے تو لوگ ٹی وی پہ فلمیں دیکھتے رہتے تھے لیکن اس کے لیے ان کو گھر میں جانا پڑتا تھا گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتے تھے لیکن اب تو ان کے پاس ایسے سادن موجود ہیں کہ جہاں کہیں ہو آفیس ہو دفتر ہو چاہے کہیں بھی ہو کہیں پہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی سے بات کر سکتے ہیں یہ زندگی آسان بھی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے ہم نے زندگی اور کمپلیکیٹ بھی کر لیے کیونکہ اب ہم بالکل بھی اپنے آپ میں اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے میں وقت نہیں دیتے ہیں اور ہمارا دماغ کسی نہ کسی چیز میں لگائی رہتا ہے اب ہمارے دماغ کو بھی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ وہ شانت بیٹھی نہیں سکتا ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے جو کہ ہمارے دماغ کو انگیج رکھے اور جب تک ہمارا دماغ انگیج رہے گا کر ہی نہیں سکتے اس لئے اگر آپ کسی کو دیکھو گے تو لوگ بیزی بھی ہیں اور کرد بھی کچھ نہیں رہے زندگی میں بیزی کس چیز میں ہیں لوگوں کے ساتھ انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں انجان لوگوں سے باتیں کرنے میں اور آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں میں کیا نیا بتاؤں آپ کو جو آپ شاید نہیں جانتے آپ سب کچھ جانتے ہیں لوگ اپنا وقت اب کیسے برباد کرتے ہیں وقت برباد کرنے کے بہت طریقے ہیں لیکن یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ وقت برباد کرنا ہے یا یوٹیلائز کرنا ہے تو سمجھنا یہ ہے کہ ہم خود کو روک کیوں نہیں پاتے ہیں یہاں پہ ہم اس وجہ سے خود کو روک نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم آدھی ہو چکے ہیں عادتا ہم یہ سب کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے من پہ بالکل بھی نیانترن نہیں ہے اب زیادہ تر میں نے جب لوگوں سے بات کی یا میں نورملی جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کو بس ہی نہیں چلتا ہے ہمارے من میں یہ وچارہ ہے تو ہم نے کر دیا من کہتا ہے من ہم کو کنٹرول کرتا ہے تو جب تک آپ اپنے من کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھو گئے یا سوچو گئے نہیں کہ من کو کنٹرول کرنا ہے تب تک آپ من کے بس میں رہو گے اور من تو چنچل ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد کچھ کہے گا تھوڑی دیر بعد کچھ کہے گا یہ آپ کو ٹکنے نہیں دے گا پریشان کر کے رکھ دے گا اس لئے زندگی میں تھوڑا انشاشن بہت ضروری ہے تھوڑا سا انشاشن تو ہونا ہی چاہیے تاکہ آپ اپنے من کو بس میں رکھو گے نہیں من کو بس میں رکھو گے تو پریشان آپ ہی رو گے آپ زندگی میں ایک دشاہ میں زیادہ آگے بڑی نہیں پاؤ گے کیونکہ تھوڑا سا کام کرو گے تو من کہے گا نہیں تھگے چھوڑو آپ چھوڑ دو گے من تو تو جیسے ہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹے بچہ کس کی طرف بھاگتا ہے منورنجن کی طرف بھاگتا ہے اس کو تو منورنجن چاہیے اسے زندگی کی گمبیرتہ کا احساس نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو بھی زندگی کی گمبیرتہ کا احساس نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کا جو قیمتی وقت ہے وہ کراب کر لوگے وقت ایک افسر ہے آپ وقت کو افسر کے طور پر دیکھئے time is an opportunity every single minute is an opportunity that you can utilize or waste جس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہو اور برباد بھی کر سکتے ہو ابھی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے کوئی بات نہیں بہت وقت پڑھائے وقت بہت limited ہوتا ہے ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے پڑھائی کی age ہوتی ہے آپ اسی میں ہی پڑھائی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ نے وقت نکال دیا وہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا لوگ صرف پشتاوا کرتے رہ جاتے ہیں کہ یار اس وقت اگر پڑھ لیے ہوتے تو آج زندگی اچھی ہوتی شادی کی بھی age ہوتی ہے اگر وہ age نکل جائے لوگ شادی نہیں کرتے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں ہماری پسند کا لڑکا لڑکی چاہیے امیر ہو خوبصورت ہو انڈسٹینڈنگ ہو ساری خوبیاں ہی ڈونڈ لیتے ہیں لوگوں میں اتنی خوبیاں کہاں ہوتی ہیں لوگ اپنے اوپر کب کام کرتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں لوگ تو دوسروں کو دنیا کو بدلنے میں لگ رہتے ہیں کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں دکھاوا بہت اچھا کرتے ہیں لوگ سٹارٹنگ میں آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے سب میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں چار سے مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی خاص نہیں تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے لوگ زیادہ ہی اپنی پریفرینسز پریارٹیز انکریز کر دیتے ہیں تھوڑے زیادہ ہی سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں شادی میں وہ یہ چیز نہیں دیکھتے تھے کہ پیسہ خوبصورتی ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چیئے مین تو بیہیویر ہوتا ہے یہ زندگی میں ویکتی کا کبھی نہیں بدلتا جب بھی شادی کریں تو ویہوار دیکھیں سرالتہ دیکھیں ویکتی میں دہرے دیکھیں لڑنے جھگڑنے کے لیے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو لیکن آپ اس ویکتی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا فورڈ کر سکتے ہو جس کے ساتھ آپ نے زندگی بتانی ہے گریبی ہو تھوڑی سی بہت زیادہ پیسہ نہ ہو وہ الگ چیز ہے اس میں بھی آپ ایڈزیسٹ کر سکتے ہوگی لیکن کسی کا ویہوار بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو شادی کا ٹائم بھی یہ بھی ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی سوچتے ہیں کہ نہیں لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے امیر ہونا چاہیے لڑکی خوبصورت ہونے چاہیے پڑی لکھی ہونے چاہیے تو عمر نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ایڈزیسٹمنٹ ہی کرنا پڑتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اب جو مل رہا ہے اس سے شادی کر لو نہیں تو یہ بھی نہیں ملے گا جو مل رہا ہے ایسے ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے وقت رہتے آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھ لیا تو بڑاپے میں پریشانیہ نہیں آتی وقت رہتے ایسے لوگ نشا کرتے رہتے ہیں سیگریٹ دارو کو نشا کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں سریر ٹھیک ہے کیا دکھت ہے جوانی خراب کر دیتے ہیں نشا کرنے میں بری عادتوں میں اور بڑاپا پھر خراب نکلتا ہے یہ جو صحت ہوتی ہے یہ کپڑے کی جیسے ہوتی ہے آپ اس کو جتنا اچھا سے رکھو گے اتنا اچھا چلتی ہے یسے کپڑا اچھا ہوتا ہے نا صحیح سے رکھو گے صحیح سے اس کو مینٹین کرو گے تو کافی دیر تک چل جاتا ہے ویسی صحت ہے کپڑے کی دیکھ رہے نہیں کرو گے تو جلدی پھٹ جاتا ہے ویسی صحت ہے آپ کو اپنا کہل رکھنا پڑے گا تو سب ہی چیزوں کا وقت ہوتا ہے آپ نے وقت خراب کر دیا چیز خراب ہو جائے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وقت کو مینج کیسے کریں دیکھئے میں آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتاتا ہوں وقت جیسے پورا دن ہوتا آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ یہ نوٹس کریں کہ کس چیز میں آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس کو تو لیمٹ کرنا ہی پڑے گا اب لوگ کیا کرتے ہیں ایکسٹریم میں جاتے ہیں یا تو ان کو اچانک سے بند کر دینا ہوتا ہے یا اچانک سے ہی کچھ بھی جیسے آپ کے زندگی کچھ گول ہوں گے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں کچھ شوق ہوں گے آپ کے کوئی بھی آپ کا شوق ہوگا یا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی لسٹ بنائیں کیا کیا آپ کے شوق ہیں کیا کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے لیے تھوڑا time allocate کریں time کم سے کم allocate کریں زیادہ سے زیادہ نہیں کیونکہ کم سے کم allocate کریں گے تو آپ کو اپنے گولز اچھیو کرنے میں آسانی رہے گی کیونکہ زیادہ unrealistic goals بنا لیں گے کہ میرے کو دو گھنٹے آج پڑھائی کرنی ہے یا میرے کو دو گھنٹے exercise کرنی ہے تو آپ سارا energy اس میں ڈال دیں گے آپ کو عادت ہے نہیں بری حالت ہو جائے گی آپ کا من ہی ہٹ جائے گا آپ کو لگے گا کہ یار اتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کا اندر سے دلی نہیں کرے گا اس لئے آپ کو کم سے کم وقت تیہ کرنا ہے کہ 15-20 منٹ کچھ بھی آپ کرتے ہو 15-20 منٹ کرنا ہے 20-25 منٹ کرلو کم سے کم اتنا کم سے کم کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو بھی آپ کرنا چاہو تو آپ کرلو 5 منٹ کرلو 10 منٹ کرلو کیونکہ مان لیجئے آپ نے exercise کرنی ہے اور آپ بلکل بھی آپ کا دل ہی نہیں کرتا exercise کرنے کا بوریت آتی ہے بڑی زبردست طریقے سے آپ کو کوئی language سیکھنے آپ کو بڑی بوریت آتی ہے آپ کو music سیکھنے جیسے کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے music سیکھنے کا painting کرنے کا drawing کرنے کا لیکن عالص آتا ہے تو آپ 5-10 منٹ نکالو اور وہ discipline کے ساتھ maintain کرو چاہے 5-10 منٹ نکالو لیکن routine matter کرتا ہے 10 منٹ آپ یہ سوچو کہ شام کو 4 بجے میرے کو 15 منٹ drawing کرنی ہے کیونکہ میرے کو drawing میں میرے کو shock ہے میرے کو painting کرنے کا drawing کرنے کا shock اور مجھے اس میں perfection آسل کرنی ہے تو میرے کو دن میں 15 منٹ نکال لیں بس پورے 24 گھنٹے میں آپ کو صرف 15 منٹ کا management time management discipline maintain کرنا ہے آپ دیکھنا دھیرے دھیرے آپ کے من میں وچار آئے گا کہ نہیں میں یہ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے آپ enjoy کرنے لگیں گے آپ کو پڑھائی میں بالکل interest نہیں آتا آپ کوئی بھی subject difficult difficult subject 10-15 منٹ اس کے لئے نکال لیں کہ میرے کو صرف 15 منٹ یہ subject پڑھنا ہے چاہے ایک page پڑھنا ہے بس میرے کو کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر آپ لگتا ہے 10 منٹ بہت زیادہ 5 منٹ نکال لوں 2 منٹ نکال لوں لیکن 2 منٹ routine matter کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ timing سے زیادہ routine matter کرتا ہے کیونکہ آپ جب روچ ایک چیز کو جب بار بار کرتے ہیں تو آپ کے من میں auto suggestions آنے لگ جاتے ہیں اسی time پہ چلو وہ کرتے ہیں اندر سے آپ نے من کو ready کر لیا من کو transform کرنا پڑتا ہے اس لئے جو بھی چیزیں چھوڑنی ہوتے ہیں ان کو دھیرے دھیرے ہی چھوڑا جاتا ہے time reduce کرتے چلے اپ fall 2 میں کتنا سارا time waste کرتے ہیں social media پہ آپ کو بھی پتہ آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کا کوئی meaning نہیں ہوتا جو آپ کی life میں کوئی value add نہیں کرتی ہیں تو آپ کو تھوڑا time کم کرنا پڑے آپ تھوڑا time measure کرنا شروع کر دو جب وقت کو measure کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو سمجھ تو اسی طریقے سے آپ پیسے کا management ہوتا time کا management ایسے کر لوں morning میں دیکھو کہ آپ حساب لگاؤ کہ آپ نے کہاں کتنا time دیا اور رات کو حساب لگاؤ دن میں morning میں آپ کتنا time دینا ہے اور رات کو یہ حساب لگانا ہے کہ کتنا time دیا تب آپ گھوراٹ پیدا سمجھنے لگ جاتے ہو کہ کتنا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے تو آپ control کرنے لگ جاتے من mind اپنے آپ ہی control کرنے لگ جاتا ہے ویسی جب آپ وقت کے پرتی aware ذمہ دار ہو جائیں گے دیکھیں کہاں پہ کتنا وقت دے رہے ہیں تو اپنے آپ ہی وقت جو بھاونے ہیں اپنی سوچ ہیں اپنے بھوش ہیں ان کے پرتی تھوڑا سا careful ہو جائیں گے تو چیزیں آپ کے control میں اپنے آپ آجائیں گے Thank you